موسیقی 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 کے موقع پر بڑی سنکھیا میں ہندووں کے جھٹنے کی انہوں نے بات لکھی ہے انہوں نے بھی ایوڈیا میں مسلمانوں کے نماز پڑھنے یا بڑی سنکھیا میں اکٹھا ہونے کی کہیں کوئی بات لکھی ہی نہیں تو دوستوں اگر ہم ان دو ویدیشی لیکھ کو یا پریٹکوں کی بات کو بھی سچ مان لیں تو وامپنتیوں کی بات تو ہی جھوٹی سابیت ہو جاتی ہے کہ بھگوان شریرام کی پوجہ اٹھاروی شتابدی میں ہونے لگی ہے اور یہ کوئی پہلا پروپگانڈا نہیں تھا اور نہ ہی یہ چار وامپنتی اکیلے تھے جو اس دوران بھگوان رام کے آیوڈیا سے کنیکشن پر سوال اٹھا رہے تھے 1992 1992 میں کار سیوکوں نے جب بیوادے ڈھانچے کو گرایا تو اس میں ڈھانچے کے اندر موجود ایک شلالیک بھی گر گیا تھا وہ شلالیک جو کبھی وہاں مندر ہونے کی پشٹی کرتا تھا گرتے ہی شلالیک ٹوٹ گیا تھا مگر پھر بھی اس پر لکھے شبدوں کو ساف پڑھا جا سکتا تھا لیکن جیسے ہی یہ بات سو کالڈ اتحاسکار عرفان حبیب کو پتا لگی تو وہ اس شلالیک کو سازش بتانے لگے مشہور اتحاسکار مندر جین جی بتاتی ہیں کہ عرفان حبیب کا کہنا تھا کہ یہ شلالیک مسجد میں نہیں تھے یہ تو بڑی چالاکی سے باہر سے لا کر اندر رکھے گئے اس پر جب عرفان صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی کار سیوک باہر سے لا کر اس کو رکھ گیا تو کسی نے اسے دیکھا کیوں نہیں اس کے بعد عرفان حبیب یہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں یہ تو لکھنو میوزیم سے چورا کر یہاں لیا گیا جو درشک جو بھی ویورز ہمارے نہیں جانتے انہیں بتا دیں کہ جب ججو نے بعد میں جب ASI کو بھری عدالت میں یہ بتانے کے لئے کہا کہ یہ بتاؤ اس شلالیک پر کیا لکھا ہے تو جو بتایا گیا اسے سن کر آپ کے رومٹے کھڑے ہو جائے جو بیبادی دھانچہ وہاں ساڑھے چار سو سالوں سے کھڑا تھا اسی دھانچہ یا مسجد کے اندر ایک شلالیک موجود تھا جس پر کلیرلی ساف ساف لکھا تھا کہ یہ مندر اس شخص کی شان میں بنایا جا رہا ہے جس نے دس سر والے راون کا بد کیا تھا اور یہ کوئی ہوای یا منگڑن تو باتیں نہیں ہیں ان سب کے ثبوت موجود ہیں مگر نہیں اس کے باوجود وامپنتی اتحاسکار دوسرے پکش کے لوگ لگاتاری ثابت کرنے میں لگے تھے کہ وہاں کبھی کوئی مندر تھا ہی نہیں اسی طرح ایک اور مسلم نیتہ سید شاہ بوددین لگاتار یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ کسی اور دھارمک سل کی زمین پر مسجد بنی نہیں سکتے وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہاں کوئی مندر تھا تو ہم خود یہ زمین مندر کے لئے کھالی کر دیں مگر جیسی اے ایس آئی کی خدائی میں یہ ثبوت سامنے آنے لگے کہ وہاں پہلے سے کچھ تھا تو ان لوگوں کی سور بدل گئے اچانک یہ لوگ کہنے لگے کہ وہاں مسجد سے پہلے ایدگاہ تھی آپ کو بتا دے کہ ان لوگوں نے الہاباد ہائی کورٹ میں جب وہاں ایدگاہ کی دلیل دی تو عدالت نے انہیں جم کر پھٹکار لگائی عدالت کا کہنا ہے کہ اب تک آپ کہہ رہے تھے کہ مسجد خالی زمین پر بنائی گئی تھی اب آپ کو اچانک سے کیسے یاد آگیا کہ یہاں پہلے ایدگاہ تھی تو دوستو کہنے پہ کوئی حرض نہیں ہے کہ چاہے ایک ٹائم کی سرکاریں ہوں وامپنتی اتحاسکار ہوں یا دوسرے پکش کے لوگوں ان لوگوں نے آیودھیا کو لے کر تمام جھوٹ بولے ہیں دبا کے بولے ہیں ان لوگوں نے جھوٹ کی ایسی ریل چلائی ہے جس میں عدالتیں کئی سالوں تف پلچ کر رہے گئے مگر جیسا کہتے ہیں نا سچ ایک نے ایک دن باہر آئی جاتا اور ویوادیت دھانچے کے پہلے مندر ہونے کی اقیقت بھی سامنے آ ہی گئی الہاباد ہائی کوٹ کے آدیش پر 22 ماہی 2003 کو ویوادیت دھانچے کی خدای کا کام شروع کیا گیا جو 11 جن 2003 تک چلا خدای کرنے والے 131 مزدوروں میں 52 مسلم مزدور خدای شروع ہوتے ہی پہلے تو یہ جان کر ہی لوگوں کے ہوش اڑ گئے کہ مسجد کی کوئی بنیاد ہی نہیں تھی مسجد تو وہاں پہلے سے موجود رہے مندر کی نیو پر ہی بنائی گئی تھی 21 دنوں تک چلیس خدای میں ASI کو کمل پر بیٹھی آکرتیاں ملی خدای میں ملے پتھروں پر ہندووں کے چن کمل, کاؤستوب, آبھوشن, گھڑیال, مکھوٹے یہ ساری چیزیں ملی قریب 20 فٹ کی گہرائی میں پتھر کے چبوترے کا کھنڈ بھی ملا جس کا بچا ہوا ایک حصہ دیوار میں چنوا دیا گیا تھا باہر نکلی شلہ میں دیو ناغری لیپی میں پانچ اکشر بھی انکیل جانچ کے بعد ASI نے کوٹ کو بتایا کہ براوششوں پر جو آکرتیاں سوچی بد کی گئی ہیں ان میں ویبھن اینٹوں کی دیوار ہے اتر دکشن گھوماؤں کے رنگین فرش ویبھن آکار کے ستمب اور ایک کالے پتھر کا بھی ستمب ملا ہے ستمب کے چاروں کونوں پر کئی آکرتیاں بھی تھی اس کے علاوہ جو اتیندو درلب بستویں ملی ان میں سیڑھی تھی دو کالے بسار کے خمبے شامل تھے ان پر لکھے کمل کے اوپر شانتی مدرہ میں پلتھی لگا کر بیٹھی آکرتیاں اور اوپر کی اور مور کے پنک بنے ہوئے تھے ریپورٹ میں خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ پرارمدھیک ستے 30 فٹ تک کی گہرائی تک نہیں پائے گئی ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ڈھائی ہزار سال یہاں پہلے کسی دھانچے کا استر تو رہا ہوگا اس کے علاوہ بھی وہاں بیسیوں ایسے سبوت ملے جو چیک چیک کر اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے کہ وہاں پہلے صرف اور صرف مندر تھا جو لوگیں سوچے ہوں گے کہ خدائی میں بھی گڑھ بڑی کی جا سکتی ہے تو ان کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ خدائی کے یہ کام عدالت کے سخت نردیشوں کے بیچ ہوا عدالت کا خاص آدیش تھا کہ خدائی کا کام دونوں طرف کے لوگوں کی موجودگی میں کیا جائے گا ہر دن ملی چیزوں کا بیورہ ریجسٹر میں لکھا جائے گا پھر ریجسٹر پر دونوں طرف کے لوگوں کے دستخط کروایا جائیں گے خدائی میں کہیں ایسا ثبوت نہیں ملا کہ یہاں کوئی پہلے گھر تھا جو ثبوت بعد میں ملے وہ ہم آپ کو آرڈی بتا چکے اس لئے سال 2019 میں سپریم کورٹ نے جب ہندو پکش کے پکش میں فیصلہ سنایا تو یہ کوئی بھاوک فیصلہ نہیں تھا نہیں عدالت بھاوناؤں کے آدار پر کوئی فیصلہ کرتی ہے عدالت صرف اور صرف ثبوت کی بھاشا سمجھتی ہے اور ایک ایک ثبوت یہی ثابت کر رہا تھا کہ وہاں ویوادت ڈھانچے کا نیرمان مندر توڑ کر ہی کیا گیا تھا مگر حیرانی ہے کہ جو ثبوت ASI کو اپنی 20 دن کی کدائی میں ملے جن ثبوتوں کو سمجھنے کے لئے عدالت نے اتنے دن لگائے ماملے کی تہہ تک جانے کے لئے عدالت نے 1500 سال کی عدالتی کاروائی کے کاغذ مانگے مگر ہمارے کچھ مامبنتی اتحاسکاروں نے بینا وید پران پڑھے بینا آیودیا ویزٹ کیے بینا اتحاسک تتھے جانے یہ ثابت کر دیا کہ وہاں تو کبھی مندر تھا ہی نہیں یہی کارن ہے کہ عدالت نے جب رام مندر پر اپنا فیصلہ سنایا تو ایک فیصلہ اس نے اس ریپورٹ پر بھی سنایا اور اس کی اتنے کڑے شبدوں میں نیندہ کی جس کا دوسرا ایکزامپل بھارتی لیگل سسٹم میں ملتا ہی نہیں عدالت کو یہاں تک کہنا پڑا کہ ہم عام طور پر گواہوں کے بیانوں اور کسی کی ریسرچ پر کوئی سخت ٹپڑی تو کرتے نہیں مگر اس ماملے میں ایسا لگتا ہے کہ لاپروہی کی ساری حدیں توڑ دی گئے ہیں جو لوگ خود کو ایکسپرٹ کہتے ہیں انہوں نے بینا کسی ثبوت کے بینا کسی خاص ریسرچ کے ایسی ریپورٹ دی جو بے حد غیر ذمہ دارانہ تھی عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ ماملہ پہلے ہی بہت پیچیدہ اور سمویدنشیر تھا مگر اس ریپورٹ نے ماملے کو سلجھانے کی بجائے اسے اور پیچیدہ بنا دیا کسی کو بھی ایسے بیان دینے یا ایسی ریپورٹ فائل کرنے سے بچنا چاہیے آپ کو بتا دیں مشہور لیکھک اور اتحاسکار عرون آنم کی حالی میں آیودیا ویواد کے 500 سالوں کی اتحاس پر ایک کتاب آئی ہے کتاب کا نام ہے رام جنم بھونگی اس کتاب میں عرون جی نے ویواد کے اتحاس کے ساتھ ساتھ ایک چپٹر ان اتحاسکاروں پر سپریم کورٹ کی ٹپڑی پر بھی سپریم کورٹ نے جو ان پر کومنٹ کیا اس پر بھی سمرپیت کیا ہے ہمارے لئے یہاں تو سپریم کورٹ کی پوری ٹپڑی کو پورے کومنٹ کو بتا بانا پاسیبل نہیں ہے مگر جب ہم کئی پننوں کے اس ججمنٹ کو پڑھتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان چار اتحاسکاروں کی وہ ریپورٹ اس دیش کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ تھی اور جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہوئے وہی جو رام رچی رہا تھا جو پربو شری رام پوری دنیا کے پالنہار ہیں سب کا خیال رکھتے ہیں ان کی خیاتی کا بھلا کوئی کیا ہی بگاڑ سکتا آج یہ سو کالڈ ہسٹورینز کہیں گے نہیں ہیں نہیں شاید کبھی یہ یاد رکھیں جائے لیکن آیودھیاں میں بھوے رام مندیر بن کر تیار مندیر بھی تیار ہے اور سارے بھکتگن پربو کے درشن کے لئے بھی تیار ہے اور اتنا ہی بتانے کے لئے کافی ہے کہ آخر میں جیت کس کی ہوئی باگے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اسے لائک کریے گا اور اتحاس کاروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں دو شب دن کے لئے بھی ضرور لکھئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے اپنے دوستوں یاروں رشتہ داروں سے ضرور شیئر کریے گا کیونکہ یہ سچ سب کو پتا ہونا ضروری ہے چینل سبسکرائب کریں گے تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا فیس بوک بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچ بزرور لکھئے گا جلدی ملتے ہیں جے ہند جے شریرا جی بلکل جی ہم شروع سے یہی بات کہتے ہیں کہ اگر ڈیوائیڈ پلیز تھی تو مسلم پکش جو تھے ہندو پکش جو تھے دونوں نے عدالت میں اس پرابلم کو لے کر گئے ہیں اور دونوں نے ثبوت کے اوپر بات کرنی تھی اور جو ہندو پکش تھے ان کے پاس جو ثبوت تھے وہ زیادہ تھے اور سٹرونگ تھے اس لیے ان کا کیس زیادہ سٹرونگ تھا پہلے جو مسلم پکش کی غلطی یہ ہے کہ اگر اس بات پر متفق تھے کہ جو فیصلہ عدالت کرے گی ہم اس پر ایگری ہو جائیں گے تو جب عدالت میں وہ فیصلہ آپ لوگوں کے سامنے ایویڈینس کی بنیاد پر کیا ہے تو اس کے بعد کٹرپنتی بکھانے کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا کیونکہ عدالت نے جس طرح تحقیق کی ہے وہ ساتھ ستری تحقیق تھی دونوں جتنے بھی فریقین تھے مسلم اور ہندو دونوں پارٹیوں کی طرف سے وہاں پہ لوگ مجود تھے اور ان دونوں پارٹیوں کی مجودگی میں سرچنگ ہوئی ہے تحقیقاتی جو ٹیم تھی اس نے تحقیق کی ہے ایویڈینس جتنے بھی ملے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ایویڈینس ملی ہیں وہ مندر ہونے کے ملے ہیں اور ایسے لوگ اس پر ایشیو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ وہاں پہ گئے ہی نہیں ہیں اور بھونڈی سازش کی انتہا اور یہ جہلیت کی انتہا یہ ہے کہ ایک بندہ یودیا گئے ہی نہیں ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے تو وہ بندہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ رام مندر کبھی تھا ہی نہیں کیونکہ تم گئے ہی نہیں تو تمہاری نظر میں تو نہیں ہوگا کیونکہ تم جاتے وہاں پہ تو تمہیں پتہ چلتا بھینا کسی سروے کے بھینا کسی تحقیق کے اتنی بڑی بات جب اس نے کی ہے تو اس کے موہ پہ خود ہی تمانچہ لگیا کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اس کی تحقیق کرنے کے بعد کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کافی ساری جانے جا چکی ہیں یہ کوئی چھوٹی سی تو پرابلم ہے نہیں ہے اور آگے آنے والی جو جنریشن ہے اس پر بہت سائیڈ افیکٹ چھوڑ دیتی ہے اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں تو زبردست فیصلہ ہویا جی ہم تو اس حق میں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ جو ڈیوائیڈ جگہ ہو یا کسی کی جگہ پر نجائز طریقے سے مسجد بنا کر اس میں عبادت کرنا بلکل بھی جائز نہیں ہے اور کوئی عبادت نہیں ہوتی اور جس بندے نے بھی یہ مسجد وہاں پہ بنائی ہے بابر نام کا ایک بندہ تھا اس نے اپنے نام کے لیے وہ جگہ متحد کی اور اس کے بعد وہاں پہ بنائی مسجد تو ایسی مسجد میں جتنی بھی عبادت ہوتی ہیں وہ بلکل قبول نہیں ہوتی کیونکہ نجائز ایک قبضہ تھا کسی اور کی وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ توڑ پھوڑ کر کے اگر توڑ پھوڑ کی بھی ہے چلو اپنی کٹرپنتی کی وجہ سے کار بھی دی ہے تو مسجد بنانے کے لیے کوئی وہی جگہ تو نہیں تھی اور بھی بہت ساری جگہ تھی وہاں پہ بنا دیتے اور مندر کے ہی جو ہے وہ بنیادیں جو تھیں اسی کے اوپر جو ہے وہ ڈانچہ کھڑا کر دیا مسجد کا یار یہ اس وقت کے جو بابر تھے وہ خود کو تو مسلمان کہہ رہے تھے کہ بڑا نیک کام ہم کر رہے ہیں اور اس وقت کے لوگ بھی کہتے ہوں گے ہم بڑا نیک کام کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ مندر کے اوپر مسجد بنانا اور وہاں پہ بادت کرنا یہ اسلام میں جائز ہی نہیں ہے اور نہ ہی قبول ہوتی ہے تو جیسے وہ انہوں نے کہا کہ جیسے ہی ہمیں پتا چلے گا کہ مندر ہے نیچے اور مندر کی جگہ پہ یہ مسجد تمیر کی گیا تو ہماری تو نماز ہی قبول نہیں ہوگی تو ہم مسجد کو دے دیں گے اس جگہ کو لیکن بعد میں پھر چول مار گئے اور مکر گئے اپنی بات سے پہلے تو میں نے کہا چلو یہ بات تو ٹھیک ہے یہ ہے کہ چلو واپس کرنی چاہیے اگر مندر تھا تو اس جگہ پہ تو مسجد ہو ہی نہیں سکتی کبھی بھی نہیں ہو سکتی تو پھر جو ہے وہ بعد میں مکر بھی گئے اور کہتے ہیں عیدگاہ ہے اور پہلے کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں تھا بعد میں عیدگاہ یاد اچانک آگی تو ایسی چیزیں کرنے سے عدالت جو ہے وہ یہی سوچے گی نا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ تو موڑ رہے ہیں اور آگے پیچھے گول مول کر رہے ہیں ساری چیزوں کو کیونکہ ایویڈنس تھے نہیں ہاں اگر جب ایس آئی کی رپورٹ آئی ہے اور اس کے بعد اگر کچھ نہ ملتا نیچے سے اگر بنیاد دومے سے یا نیچے میں سے کچھ نہ ملتا تو پھر تو ہم بھی سمجھتے کہ ٹھیک ہے یہ ساجش ہو رہی ہے مسجد کو توڑنے کی ساجش ہو رہی ہے جب نیچے کچھ نہیں ملا اور جب پروف مل چکے ہیں تو پھر مسلمانوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب یہ چیز جو ہے پروف کے ساتھ آ چکی ہے سامنے کہ نیچے مندر کے سارے پروف ملے ہیں تو اس جگہ کو جو ہے وہ چپ پیتے جو ہے جن کی ہے ان کو دے دینی چاہیے تھی نہ کہ اس پہ شور ڈالتے یہ اگر ویسے بھی اگر اتنی تھا پہلے بھی جب فائٹ ہو رہی تھی تو اس وقت بھی جو ہے وہ یہ ایسا ہی کوئی رپورٹ دیکھتے اس کو کہتے اجازت دیتے سروے کرو آپ اگر ہوا کچھ راہ نکلا سراغ تو لے لینا نہیں تو ہم ہماری ہے بعد ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے ہاں نکل نہ نکلتا تو پھر قبضہ کرتے تو پھر میں بھی کہتا کہ انہوں نے غلط کیا ہے لیکن نیچے سے ثبوت جو ہے مندر کے بہت زیادہ نکلے ہیں بہت زیادہ مورتیاں نکلی ہیں وہ ساری ویڈیو میں شو ہو رہی تھی ہم بھی کبھی نہیں گئے لیکن جو دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں جو ثبوت دیکھ رہے ہیں ان کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں تو وہ سارے نکلے ہیں تو آپ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ عزت سے جو ہے وہ ان کی جگہ ان کو واپس کار دیتے لیکن پھر بھی انہوں نے شوٹ ڈالا لیکن کافی سارے لوگ ہماری طرح کے سمجھ چکے تھے کہ یہ ہماری جگہ ہے ہی نہیں اور یہاں پہ بادت قبول ہی نہیں ہوگی تو باقی یہ ہے کہ اس کے بعد عدالت نے جو فیصلہ کیا اور اس کے بعد یودہ آرام مندر بھی بان رہا ہے اور ساتھ ہمیں مسجد کے لیے بھی جگہ دی یہ بڑی اچھی بات ہے اور مسجد بھی وہاں پہ اچھی قسم کی بان رہی ہے اور یہ بھی میں نے کومنٹ دیکھے تھے اور وہ بتا رہے تھے میں نے تو کبھی ہم تو گئی نہیں ہے ہمیں تو ایزنا نہیں پتا لیکن وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ مسجد بھی جو ہے وہ جاندار قسم کی بنے گی اگر ایسی بات ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ بان رہی ہے جگہ دی ہے کہ کتنی جگہ دی ہے اور بن بھی رہی ہے کہ نہیں بان رہی ہے اور اس میں نے ویڈیو بھی کی ہے بہت ہی زوردست طریقے سے وہ مسجد بان رہی ہے اور اس مسجد میں ایک ہسپٹل بھی بان رہا ہے جس میں غریب اور مسکین لوگوں کا ٹریٹمنٹ بھی ہوگا اور ساتھ مزے کی بات ہے کہ اس مسجد میں رسوئی گھر بھی بان رہا ہے جس میں جتنے بھی مساکر لوگ ہیں ان کو کھانے کا بھی انتظام ہے ان کے لیے وہ کھانا بھی ان کو ملے گا اور اگر اس کے لیٹڈ کوئی اچھی سی ویڈیو ہونا تو وہ ہمیں ریکمنڈ ضرور کیجئے گا لینک اس کا سینڈ کیجئے گا ہم اس پہ بھی ریکشن دیں گے اور ہم دیکھیں گے اور پھر اپنی جو ہے وہ پاسٹیف ریویو اس پہ بھی دیں گے باقی جو بھی ہوا ہے بلکل ٹھیک ہوا ہے جی مندر بن رہا ہے ساتھ مجد بھی بن رہی ہے ٹھیک ہے اب وہاں کے علاقے کے لیے بہت جو ہے نا وہ ایک پیس فل جو ہے وہ کمیونٹی تیار ہوگی وہاں پہ پھر یار میرے لیے تو تھوڑا شاکنگ تھا کہ چار بندے ایسے بھی سامنے آئے ہیں کہ جو ہندو درم سے تھے انہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے کہ رام جی کا کوئی مندر تھا مطلب اس رام جی کے نام پہ بنا ہوا ویسے تو مندر تھا نیچے یہ مجھے آج پتا چلا ہے اس کا مجھے پہلے نہیں پتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ابھی تھوڑا دیکھنی پڑے گی مجھے بھی کہ بول رہے ہیں کہ رام جی کا جو ہے نا ان کی پوجہ جو ہے نا یا ان کے جو ہے نا وہ پہلے نہیں تھی تو ابھی شروع ہوئی ہے یہ بھی ہندو لوگ کہہ رہے ہیں اس لئے سوچنا پڑے گا اس پہ کیونکہ مطلب اس طرح ہوتا ہے نا حالانکہ رام جی کی جو تاریخ ہے نا وہ پہلے تو گزری ہے پہلے لوگ مطلب جانتے ہیں انہیں پر ان کی پوجہ پارڑ یا ان کا جو مرتی بنی ہے یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا میں دیکھوں گا کہ ایسی ویڈیو دیکھوں گا کہ یہ تاریخ میں مطلب اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے تو باقی یہ ہی ہے کہ مسلم نے تو پھر وہی جو جو باتیں ہندو لوگوں نے کی ہیں وہی مسلم نے پکڑ کے کافی اس پہ جو ہے نا وال جو ہے نا کوٹ نے کی ہے تو یہ اگر مطلب بلکل ہی چھوٹھی بات ہے تو پھر تو واقعی کافی غلط ہوا ہے اگر یہ اس کا تاریخ میں کچھ ایسا ملتا ہے تو پھر واقعی ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ تین سو سال پہلے یہ ان کی پوجہ شروع ہوئی یا ان کی مرتیاں بنی ہیں یہ بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے میرے نزدیک تو باقی یہ ہے کہ اگر یہ مسائل جو ہے نا توڑنے والا تو بابر کاتو تھا وہ پتہ نہیں مندر رام مندر تھا یا یہ تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل دیکھنا چاہ رہا ہوں اس کے اوپر کوئی ایسی ویڈیو دیکھوں گا کہ وہ جو رام مندر جو توڑا گیا تھا وہ مندر وہ رام مندری تھا یا اس کی جگہ کوئی اور مندر تھا یہ تھوڑا سا میں بھی دیکھوں گا تو باقی یہ ہے کہ اچھا ہوا فیصلہ جو بھی ہوا ایک وادت جگہ تھی جس کے اوپر کافی دو پکشوں میں مسلم اور ہندو کافی جگڑا کر رہے تھے کافی ایسا مسئلہ کریٹ ہوا تھا جس کے وجہ سے آئیروز دنگے ہوتے تھے مسئلہ بنتے تھے وہ حل ہوا انڈیا نے ابھی کیا وہ بہت اچھی بات یہ ویڈیو اچھی تھی نوڈ آؤٹ اور انہوں نے جو پوائنٹ ریز کی ہیں وہ بھی ٹھیک تھے اور کیونکہ میشہ آثینٹک چیزیں نکال کے لے کے آتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ان کی ڈیویٹ بنتی ہے اور ہمیں بھی انفرمیشن ملتی ہے نوڈ آؤٹ اور انشارٹ سا یہی بولوں گا کہ اگر کسی اگر گھر کے اوپر بناتے تو پھر بھی یہ وہ چیز جو ہے الگ ہوتی اور آپ کسی ریلیجن کو جو ہے وہ لیڈ ڈاؤن کر رہے ہیں اور اس کو گرا رہے ہیں مس مار کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ اپنی عبادت کا بنا رہے ہیں اور پھر آپ کے مان کا لیول دیکھ لیں تو جس بندے نے کیا اس نے فورس فولی کیا اور جس طرح بھی کیا اس نے غلط کیا لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کی پیوری جو ہے وہ اس کے پیچھے لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ جو انڈیا میں ہیں ان لوگوں کو تو سمجھنا چاہیے اس کے پرکس میں مطلب وہ اپنی رائے نہیں دے رہے پازیٹیو اس پہ بھی نیگٹیو کمرز کر رہے ہیں ہاں آپ کو کوئی مسئلہ ہے کوئی پریشانی ہے کسی قسم کی اور یا کسی اور مدے کو لے کر آپ اس کا غصہ اس چیز پہ نکار رہے ہیں تو وہ بھی کلیئر آؤٹ کر دیں اپنا ایمیج خراب کر رہے ہیں آپ لوگ آپ نے اگر اپنا نام بنایا ہے اتنے عرصے میں اور اتنے عرصے میں آپ کا ایک نام بنا ہے ایک مقام بنا ہے اور آپ نے یہ بات کر کے بالکل ہی لوگوں کے دلوں سے نکل جانا ہے اور نکل گئے ہو گئے کیونکہ جس طرح گورنمنٹ نے پروف دے دیا ہے اس کے بعد انہوں نے پورے پروف کے ساتھ بتا دیا ہے اور یہ چیز شروع ہو چکی ابھی آپ آپ کا وہ بیان اور آپ کی وہ رائے جو ہے وہ اہمیت نہیں رکھتی اور یہ ایسے ہی ہے نا جیسے کہ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو مانتے ہیں وہ کرسچن میں بھی ایسا ہے اور دوسرا ہندو میں بھی ایسا ہے اور مسلمانوں میں بھی ہے یہ چیز ہوتی ہے کہ کچھ جو ہیں وہ کسی چیز کے پیچھے ہوتے ہیں کچھ کسی چیز کے پیچھے ہوتے ہیں کسی ایک چیز کا ڈیفرنس ہوتا ہے ہمارے بھی ایسا ہیں اس کے وقت سے فرقے بن گئے ہیں صرف ایک چھوٹے چیزوں کی وجہ سے بن گئے ہیں تو اس طرح ہوتا ہے ادھر بھی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ رام جی کو مانتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں بھی مانتے تو اس لیے جو ہے وہ یہ چھوٹا وعد ہوتا رہتا ہے برحال ہمارے حساب سے اگر آپ دیکھیں اور اپنا ہمارا اپینین جانے کی کوشش کرتا ہے تو میرے حال میں میں تو اگری کرتا ہوں with my team بلکل کیونکہ جو ہوا ہے وہ پہل چاہیے تھا ثبوت مل گئے ہیں نا ثبوت مل گئے ہیں وہ پلر دکھ لیں ہیں نیچے سے وہ ان کے پراپر ایک ناوے جو مندر میں وہ چیزیں ہوتی ہیں پراپر وہ ساری نکلی ہیں اسے صاحب پتہ چلتا ہے ان نیب جو ہے وہ بھی مندر کی تھی اس کے اوپر ہی مسجد کو کھڑا گیا گیا برحال جو ہوا ہے وہ بلکل ٹھیک ہوا ہے اور ہم اس کے پکش میں ہیں اور جو لوگ اس کے پکش میں نہیں ہیں ان کو سوچنا چاہیے ویڈیو اچھی تھی سوچنا چاہیے اگر کیوں نہیں ہے اس کا ثبوت دیں کہ کیوں نہیں ہے اب بھی بھی دیں تو وہ پھر بھی بات کریں بلکہ ثبوت دیں ثبوت دے کے بات کرنی چاہیے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کومر سیکشن اوپن ہے اپنی رائے دینا پلیز مات بولیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے کیا رکھئے گا دو ہم یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ